ہیلو اسلام علیکم دیس ایور ہوسٹ محمد عویز غٹک اینڈ یو آر واشنگ سلو باؤنسر دوستو سب سے پہلے اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے سکارڈ کی اناؤنسمنٹ تو ہوئی ہوئی ہے لیکن دورے کی کنفرمیشن ہو چکی ہے کیونکہ سرلنکا میں جو حالات چلنے آپ سب کو پتا ہے بڑی مشکلوں سے وہاں پر کرکٹ چل رہی ہے تو دور آپ کنفرم ہو چکا ہے جولائی میں پاکستان نے اب جانا ہے اور دو ٹیسٹ میچز اگینس سرلنکا کھیلنے ہیں سب سے پہلے تو سکارڈ کی طرف آنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ سیریز بہت امپورٹن ہے پاکستان کیلئے آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ کا حصہ ہے یہ دونوں ٹیسٹ میچز اور چونکہ پاکستان کی یہ اوے سیریز ہے تو ان دو ٹیسٹ میچز میں پاکستان کا کم از کم یہ پتا لگ جائے گا کہ پاکستان کیا آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ کے ٹاپ کے دو ٹیموں میں آ سکتی ہے یا نہیں اس سیریز کے بعد پاکستان کی جو اگلی دو سیریز ہیں اس میں ایک نیوزی لینڈ اور ایک انگلینڈ کے خلاف ہے اور وہ پاکستان کی ہوم سیریز ہیں تو پاکستان کو کم از کم ہوم سیریز کا ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے سو یہ سرلنکا اپنے ملک میں اچھی کرکٹ کھیلتا ہے سو پاکستان کو سب سے پہلے یہ دو قیمتی ٹیسٹ میچ جیتنا ہوں گے ٹاپ ٹو میں آنے کے لیے یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو سکارڈ کے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے وہ ہم سب کو پتا تھی کہ کچھ ایسے ہی پلیئر سیلیکٹ ہوں گے اور یہ ایکسپیکٹڈ سکارڈ تھا کچھ تبدیلیاں جو ہوئی ہیں وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھی ہوئی ہے جیسے یاسر شاہ کی واپسی ہو چکی ہے انہوں نے پاکستان کے لیے پرفارم کیا سیریز بھی انہوں نے کھیلی تھی تو غالباً پچیس وکٹیں انہوں نے لی تھی اس سیریز کے اندر سو ٹرمپ کارڈ ہے پاکستان کے لیے وہ واپس آ چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سلمان علی آغا جو ان کو فائنلی پی بیک کیا ہے ان کے دومیسٹک پرفارمس کے بنیاد پر ان کو سکارڈ میں واپس لے کر آیا گیا ہے اب جگہ بنتی ہے نہیں بنتی وہ علیدہ بات ہے لیکن ان کی واپسی ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ محمد نواز جو کہ آسٹریلیا سیریز سے پہلے انجرڈ ہو گئے تھے وہ بھی سکارڈ میں واپس آئے ہیں کمبینیشن کے حوالے سے اس سیریز میں بابر آزم کے لیے ایک بڑی ٹوف کال ہوگی کیونکہ اگر ہم اوپننگ سلوٹ میں بھی دیکھتے ہیں تو امام الحق بھی فارم میں ہیں عبداللہ شفیق بھی فارم میں ہیں اور شان مسود تو اپنی لائف کی بیسٹ فارم میں اس وقت دکھائی دیا رہے ہیں کاؤنٹی کرکٹ کے اندر سو کیا اوپننگ پیر ہوگا یہ بھی ایک کوئیسٹن مارک ہے پھر میڈل آرڈر کے اندر آپ کو پتا ہے کہ فواد عالم جو ہے وہ لاس سیریز میں کتنے اچھی پرفارمس نہیں دے سکے ہیں تو ان کو کھلایا جاتا ہے یا سعود شکیل جو ہے جو بہتر ٹیکنیک سے کھیلتے ہیں ان کو کھلایا جاتا ہے یہ بھی ایک کوئیسٹن مارک ہے اور پھر آرڈر کے اندر اگر ہم بات کر لیں تو کنڈیشنز کے حساب سے یہ دیکھا جائے گا کہ کیا فہیم اشرف جو ہے وہ ان کی جگہ بنتی ہے یا محمد نواز کی کیونکہ اگر سپننگ ٹریک ہوتا ہے جو کہ آپ کو پتا ہے سر لنکا میں ہوتا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے تو مجھے لگتا ہے کہ نواز کے ساتھ جایا جا سکتا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے یاسر شاہ یا جو لیفٹ آم سپنر ہیں نواز علی ان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے تو تین سپنر اور دو فاسٹ بالر کے ساتھ بھی جایا جا سکتا ہے تو یہ کوئسٹن مارک ہے باقی فاسٹ بالنگ میں آپ کو پتا ہے کہ شاہین افریدی آپ کا لازمی حصہ ہے ٹیم کا شاہین افریدی کے ساتھ اب حسن علی کو کھڑاتے ہیں یا نصیم شاہ کو ٹیم کے اندر شامل کیا جاتا ہے یا پھر حارس روف کو ڈالا جاتا ہے یہ بھی سوچنے والی بات ہے لیکن بیسٹ آف لکٹو پاکستان ٹیم فائنلی دورہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان کیسی پرفارمس دیتا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ